موسیقی 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 اور یہاں پر ہولی گاین کی محفلے جمعی مانندہ دیوی پریسر میں آج ہولی کا کارکرم رکھا گیا اور خوب لوگوں نے لوگتصائت یہاں پر دکھائی دیئے الموڑا زلے میں یہ ہولی گاین کا جو محفل ہے وہ یہاں پر جمعی مانندہ دیوی پریسر میں ہولی کا کارکرم کیا گیا الموڑا کی سوبان سنگھ جینا میڈیکل کالج میں ایم سی آئی ٹیم پہنچی جہاں ٹیم نے پورے پریسر میں میڈیکل کالج کا نرکشن کیا اور نرکشن کے دوران ٹیم نے کالج کے میڈیکل چھاتر چھاتراؤں کے کلاس روم اور کالج سٹاف کی جانکاری لی ساتھی کالج کے بھونوں اور نرمان کاریوں کا نرکشن بھی کیا اس دوران ٹیم نے میڈیکل کالج کے پرچارے کو اوشک نردیش بھی دیئے اور کالج کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کہا یہ ہر سال جو ہے ہم لوگا نیا میڈیکل کالج ہے تو دو بیچ ہمارے آ چکے ہیں یہ تیسرے بیچ کے لیے جو ہے ابھی انسپیکشن ہو رہا ہے جو تیسرے بیچ آئے گا اس کے لیے تو یہ پورا جو ہے ہمارا میڈیکل کالج کا کیا انفرسکچر ہے ہوسپٹل کا جو ہے پورا راؤن لگاتے ہیں اور یہاں کی جو فیکیلٹی ہے ان کا جو ہے ویریفکیسن کرتی ہے سینئر ریجنینٹ جونئر ریجنینٹ ٹیوٹر سٹاف سبے کا جو ہے بارگی سے جو ہے دیرکشن کرتی ہے بجلی چوری کے مددے پر اتراخن پاور کارپریشن کی طرف سے لگاتار کاروائی شروع ہو چکی ہے اسی کے تحت یو پی سی ایل نے وہ بھوکتاؤں کی شکایت پر آچر نیدکشن کے دوران ایک بھوکتا کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے یو پی سی ایل کی اوڑ سے بجلی چوری روکنے کو لے کر اس سمیں لگاتار کبائیت تیز ہو چکی ہے یو پی سی ایل کا کہنا ہے کہ پردیش میں اوجہ کی خفت زیادہ ہے اور اس کے سپے اکش اتفادن کم ہونے کی وجہ سے یو پی سی ایل لگاتار اسے بھوکتاؤں پر کاروائی کر رہا ہے جو بجلی چوری میں سنلپٹ آیا جاتے ہیں یو پی سی ایل کی ادیشاسی ابھیانتہ پوجہ رانی نے کہا کہ وہ بھوکتاؤں دوارہ ملی شکایت کے انصار جب ہماری ٹیم موقع پر پہنچی تو ہم نے بجلی چوری کرتے ہوئے ایک بھوکتا پر کاروائی کی ہے اور اس پر جرمانہ بھی لگایا ہے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اگر بھوکتا سنلپٹ پایا جاتا ہے تو جرمانے کے ساتھ ساتھ سوجا کا پرابدھان بھی کیا جائے گا یہ ہماری روکنگ چیکنگ ہے جو گے ہماری چیکنگ رہی ہے اور اگر ہمیں سوچنا کہ ادھار پر اگر کہیں پایا جاتا ہے کوئی بھی کہ لائن ہماری دیریکٹ ہے یا کچھ بھی ہے یا کوئی مسلس اپ ٹیریکٹ ہے تو اس کو ہمیں جاچی لے آتے ہیں یہاں پر ہماری چاچ پایا ہے تو اس کے دارے پر پر پایا گیا ہے تو اس کے دارے پر ہمیں ابھی جاچ کرنے پر کماؤں کے پردیش دوار حلدوانی میں انہوں ہولی کی دھوم مچی ہوئی ہے پرش مائلائیں اور بچے ہولی کے رنگوں میں رنگیں ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہیں کھڑی ہولی تو کہیں بیٹھ کی ہولی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اسی سب کے بیچ گڑپتی بینکچ ہال میں پورو شکشک اور پورو ویدھیارتی بھارتیے باگ دیا مندر کے تکوادھان ہولی اور سف کا آئیوجن گیا ہولیاروں نے سندھ کے داتا، بگر، بھنا شکر، پولی خیلی ندلال، مد مارو کون ڈشکاری آئی ہولی گیتوں پر چوکر اٹھائی اور پھولو والی ہولی ہولی آئی جس میں سروپرثم دو سامتوں وجہ سے کماؤنی ہولی کا کارکرام ہے جو ڈشکاری آئے ہیں جس میں ہلدوانیس کے باہر سے بھی لوگ پہی آئے ہیں جیسے ڈشکاری آئے ہیں جس میں ہلدوانی میں اور میں نے جیسے کل سنا آئے ڈشکاری آئے ہیں جو پہلے پہلے پرانی سمیں گیتی اس میں لوگوں کا بیوار اور جو ہے بہت اتھا تھا اور گاؤں گاؤں میں بھومنے اور ادھر ادھر لوگوں کو ڈشکاری کر کے لیتے کی جاؤں سے سبھی لوگ اس چیز کو اچھا بیوار سے کام کرتے ہیں آج کا دین کا رہولی کا بیوار ہے اس دیج کو چلانے کے لیے ابھی آپ لوگوں کا اس میں پہلے سہیوں ملنا تھی کہ وہ رہی ادھر کبھی کم ہو بھی ادھر ادھر کا جانا ہے گاؤں میں بھومنے اور لوگوں سے بہتا بنے کو سمجھلیں موپائل آدمی موپائل میں اتنا دیست ہو گیا ہے کیونکہ اسے رہا دھاک سے کمی لینہ دینا ہے ہی نہیں نے کہا کہ آدمی کے پاس سمجھ ہوتا تھا اور اس کا عارض ملی کریں موپائل ہوگا لیکن پھر بھی آئی جو یہاں پانی جی کار رہے ہیں یہ راج کافی ہے جو شکھایت جائے ہم کو کافی جانلا کافی بیلو، براغوں میں سمیت نسانی رہتے کریں ہمشو بہت ہوتی ایشو بیٹر بائل ہیں تو ہمتے بھلے مطلب نہیں لگو پر اور کہہ جا گے قرآن اور اب پر جو ایشو ہیں وہی ایشو بھر میں سے بائیں چیز نہیں رہتی جو یا میں حان دان کی یہاں پہاڑی بھگئی میں بہت única کا حد ہے مجھو بھگئی بھگیا کہ آپ لوگوں سبانت vehicle ہمارے یہاں خلال سبانت وانت کریں اب خبر حریدوار سے ہے جہاں ہیٹ کاؤنسٹیبل سے اے ایس آئی بنے حریدوار پولیس کے تری سٹھ ہیٹ کاؤنسٹیبلز کو آج اے سی پی حریدوار ایوام انے ادھکاری گھڑوں نے کلے پر سٹار پینا کر پرموشن کی بلائی دی ایوام شفت آمنائی دی وہیں اے سس پی نے سبھی کو پرموشن کے بعد بڑی زمیداریوں کو اور ادھک تنمیتہ ایوام نشتہ سے نیبھانے کے لیے پروچ ساہید بھی کیا رشتہ کے ادھار پر جو ہے پولیس بکھالے دارا پرموشن کیے جا رہا ہے جس کے قرب میں حریدوار جنپد میں پرسٹر لوگ کے ایس آئی پر پرموٹ ہوئے ہیں جن سبھی کو شبکامنائی دی گئی ہے جہاں جہاں پر ہمارے دکاری پرموٹ ہوکے بنے ہیں اور رشتہ کے ادھار پر وہاں پر چاہے چھہترا دکاری ہو چاہے میں سمیداری کوئی نہ کوئی دکاری ان سے مل کر ان کو سٹارز ہی پینا رہا ہے ادھار پر ایک جمعہ داری بڑی ہے ساتھی ساتھ ایک ان کے لئے اتنے سالوں کے کام کرنے کے بعد جو ہے کوئی سٹارز پہننے کا بوقع مل کر رہا ہے اترہ کن میں زمینوں کے سرکل ریٹ بڑھائے جانے سے کاشیپور کے ادھوکتاؤں میں آتروش لگاتار دیکھنے کو مل کر رہا ہے جس کے چلتے ادھوکتاؤں نے آج بھی تحصیل سے سمبندت اپنے کاریوں کو پوری طرح تھپ رکھتے ہوئے تحصیل پرانگر سے لگے سب ریجسٹرار کاریالے کے باہر اس معاملے کا ویرود کرتے ہوئے جم کر نارے بازی کرتے ہوئے کہا اسی بھی صورت میں دمنکاری نیتیوں کو لاغو نہیں کرنے دیا جائے گا اس دوران ویرود پروزشن کر رہے وکیلوں نے زمینوں کے سرکل ریٹ بڑھائے جانے پر دھامی سرکار سے یہ مانگ کی کہ زمینوں کے بڑھائے گئے سرکل ریٹ ترنت واپس لیے جائیں انتہا وکیل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں پروزشنگاری وکیلوں نے عاروب لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ راج میں پردیش سرکار جہاں مہنگائی کو کابو کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو وہیں اس کے اس طرح کے کاریراب سرکار کی خطاشہ کو ظاہر بھی کر رہے ہیں اگر سرکار نے اپنی اس طرح کی منمانی جنتہ پر تھوپی تو پردیش کے عادی وقتہ ایک جھٹ ہو کر دھامی سرکار کے خلاف مورچہ کھولیں گے اترکان کے پاڑی زلے میں نشا تسکروں کا عوید کاروبار خوب فلفل رہا ہے کچھلے چار مہینوں میں ہی عوید نشے سے سمبندت ڈی پی سی کے پولیس نے 26 مقت میں درج کی ہیں جس میں دو درجن سے زیادہ تسکروں کو جیل بھیجا گیا ہے سمیک چرس اور گانجی کا سب سے ادھک کاروبار کوٹ دوار شہر میں ہو رہا ہے ادھر دوسری اور ایس ایس پی پاڑی شویتہ چوبے نے کہا کہ جلدی پولیس نشے کے کاروباریوں اور سپلائیروں کے خلاف بڑا آبھیان چھیڑنے جا رہی ہے جس سے نشا تسکر پر لگام لگائی جا سکے دیکھیں ہماری آنٹی ناکوٹیک ٹراسپورٹس دوارہ کافی اچھا کام کیا جا رہا ہے پچھلے چار مہینے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 26 سے زیادہ مقدمیں ہمارے دوارہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پنجی کرے کیے گئے ہیں اور کافی ایک اچھی ریکاوری بھی رہی ہے ہماری چہرس اور سمیک کے معاملے میں اور اس میں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ابھی تک جو کاروبائی ہوئی ہے اس میں جو لوکل پیڈلرز ہیں ان کے کلاف ہوئی ہے پھر ابھی مین ٹارگیٹ جو ہمارا مین سپلائی چین ہے اس کو توڑنا ہمارا مین ایم ہے اور اب جو ہم ٹارگیٹ کریں گے اس میں سپلائی آرز پر بھی ہم کام کریں گے روتبور میں فارزی ڈیزی بن کے اودھم سنگھ نگر میں گھومنا ایک ویکتی کو مہنگا پڑ گیا جیسے پولس نے اب گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولس نے نیلی بطی لگی کار سمیت ابھیقت کے پانچ وہانوں کو سیز کیا ہے ساتھی معاملے پر جانکاری دیتے ہوئے پولس نے یہ بتایا ہے کہ آروپی خود کو وی آئی پی بتا کر لوگوں پر روب جھاڑتا تھا جسے پولس نے عوید، اسلا اور گنر باکسر کے ساتھ مال میں گھومتے ہوئے پکڑ لیا اور دھارہ ایک سو اکیابن کے تحت چلان بھی کیا ہے ساتھ مال میں گھردنگی پناہ کر رہے اور جگہ جگہ اپنا روب دکھا رہے اور مطلب کافی چیزیں جو ہے پدھ کا روب دکھا رہے اور ویپنس لے کے آگے کر کے تو بی بی ای پی ٹائپس آگے کر کے پھر پاند میں پتا چلا کہ ایک سوپٹ ڈیزائر ہے جس میں تین سٹار لگے ہیں دی جی رہنگ کا دی جی دی جی رہنگ کا سیاست میں سیاست گاڑی میں تین سٹار لگا ہوا ایک گاڑی تھا وہ دی جی رہنگ کا گاڑی ہوتا ہے نیلی باتی ہوتا ہے ساتھ میں دو تین چار اور گاڑیاں تھے جس میں الگ الگ گورنمنٹ گورنمنٹ بہیکل گورنمنٹ سیکیورٹی کر کے لکھا ہوا ہے تو پانچ یہ لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ اسلے دارے دی جی رہنگ کا سکتا ہے ورشت پولیس ادھکشک منجونہ ٹی سی نے بتایا ہے کہ تھانا پول بھٹا پولیس دوارہ چیکنگ کی جا رہی تھی اسی دوران ریلوے کراوسنگ کے پاس پول بھٹا سے بھنگا جانے والے مارک پر ایک ویکتی پر سندے ہونے پر اسے روکا گیا تتہ اس کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے ایک سو پانچ گرام عوید سمیک بڑا مت ہوئی ہے آروپی نے بتایا ہے کہ وہ ایک دس ٹائر ٹرک کا مالک ہے اس کو سویم چلاتا ہے اس کا لالپور میں ایک گیراج کھولا ہے اور جو سمیک کا ایک بڑا ڈیلر ہے پولیس دورہ بتایا گیا کہ آکاش اگروال فرک شالکوں کی مدد سے ڈلی سے سمیک لاکر آس پاس کے شیطروں میں اور رودپور حلدوانی کچھا ستار گنج آدیستانوں میں بڑی مہترہ میں تذکری کرتا تھا گٹنا کے بعد سے ہی آکاش اور اس کا پریبار گھر سے فرار ہو گیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ آروپی کے پاس سے پکڑی گئی ایک سو پانچ گرام کی سمیک کی قیمت لگ بھگ گیارہ لاکھ روپے کے قریب آتی گئی ہے پولیس نے دو لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے سب کا نردیش رہتا ہے کہ بھائی مکت اترکند اور نشا مکت اترکند بنانا ہے دو ہزار پچیز تر اسی کے دہت مانہی ہے ڈی جی پی ساہب اور آئی جی ساہب کی نردیشن میں ہم ویبینٹی میں لگایا رکھتے ہیں اور نشا ہمارا ٹاپ موسٹ پریوریٹی ہے نشا مکت اترکند بنانا ویشے شروع سے ادھمسی نگر میں ٹاپ موسٹ پریوریٹی ہے تو سب کو جانگاری ہیں ہم کو کل رات کو پل بھٹا پولیس کی ٹیم کو انکی اترے دن سے کئی دن سے مہنت پر لگے تھے انکا ایک بہترین سفلتہ اپلپد ہوئے ہیں جس میں جو ہے پل بھٹا پولیس ٹیم کو جو ہے ایک سو پانچ گرام اوے سمک کے ساتھ ایک سمک تسکر جو ہے گرفتہ آیا معاملی کہا سنی کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر یوکو پر فائرنگ کرنے والے آروپی کانگریس نے تا پرانجل گابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے پاس سے گھٹنا میں پریوکت لائسنسی پسٹال آدھی برامت کیے جبکہ اس کے انہ ساتھیوں کے گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم لگتار دبش دے رہی ہے پرموچوہان نیواسی نے بتایا ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا تب ہی دکان پر آئی ایک گراہک کے دوارہ اپنی گاڑی دکان کے سامنے کھڑی کر دی اور دکان کے اندر آ گیا اندر آنے کے کچھ دیر بعد ہی پڑوس میں رہنے والا ایک وقتی آفس میں گھس آیا اور دکان میں بیٹھے گراہک کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگا جسے سمجھانے پر وہ دھکا مکی کرنے لگا کچھ دیر بعد ہی دوبارہ آنے وقتیوں کے ساتھ آکاش گابا اور سنی گابا کے ساتھ آ کر مار پیٹھ کرنے لگا پرنتو کچھ دیر بعد معاملہ شانت ہونے کے بعد سنی گابا نے پرانجل گابا اور ان کے ساتھ کچھ انے ساتھ سے آٹھ لوگ اور وہاں پر آ کر پھر سے مار پیٹھ کرنے لگے اتنے میں پرانجل دوارہ اپنے لائٹنزی پسٹول سے وہاں پر فائرنگ کر دی گئی فائرنگ کی سوچنا سے پولیس میں ہڑکم مچ گیا تھا پولیس نے ماملہ پنجکرت کر آروپی کانگریس نیتا پرانجل گابا کو آواز وکاس چوکی شیط اندرگت منوکامنا کے پاس سے گرفتار کیا ہے عبیوکت کے قبضے سے گھٹنا میں پریوکت 32 بور پسٹل ایک زندہ ایک خکا کارتوس برامت کیا گیا ہے ماملہ پارکنگ ویدوات کو لے کر دوپیر کو ایک جگڑا ہوا اُس دوپیر کا جگڑا کو پھر رات کو ایک جگڑا بڑھایا گیا اور اُس بڑھانے کے باگ جو ہے ایک پکش دوارہ جسے اپنے گھر سے آ کر دوسرے پکش کا روڈ پر آ کر پسٹول تھان کے فائر کر لیا ملٹیپل روانز کا کے تو ہم جو ہے بہت ہی سیریس لیتے ہیں آپ کو پتا ہے میرا نو کمپرمائز سٹینڈ رہتا ہے زیرو ٹالرینس پالیسی لیت جو بھی فائرنگ ہوتا ہے مجھے چوبیس گھنٹے کے اندر میری ٹیم سے یہ اپیشہ رہتی ہے کہ وہ جیل بھیجے تو ہم نے تتکال جو ہے 30 منٹس 30 ساتھ کا مقدمہ درج کرا دیا تھا اُس میں جو ہے ابھی جو ہے آج صبح تک ہی آلریڈی آج صبح تک ہی ہم نے اس کا main abuse جس نے فائرنگ کیا تھا اُس کا weapons کے ساتھ ہم نے اس کو arresting کر دیا تو یہ بڑی خبر ہے جہاں پر پرانجل گابا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے گھٹنا پریوگ لائسنسی پسٹل بھی پولیس کے دورا برامت کر لی گئی ہے آپ کو بتا دیں گے دوستوں کے ساتھ مل کر یوفکو پر فائرنگ کی گئی یہ پورا معاملہ ہوا جس کے بعد پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے پرانجل گابا کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس کے پاس سے ایک لائسنسی پسٹل بھی برامت کی گئی ہے ایک زندہ اور ایک خوکہ کارتوس بھی یہاں پر پولیس نے برامت کیا ہے یہ بڑی کاروائی پولیس کی یہاں پر سمجھی جا رہی ہے رود پور سے یہ پوری خبر نکل کر سامنے آ رہی یہاں پر پولیس نے بتایا ہے کہ پرانجل گابا نام کے وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر یوفک پر فائرنگ کی اور اس کے بعد اب پولیس آگی کاروائی میں جھٹ گئی ہے اب خبر رڑکی سے ہے جہاں کی وشو پرسد کلیر درگاہ شریف کے گلک کی گنتی کیمرو کی نگرانی میں کرنے سے پرشاسن ہچکچا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بسپا ودھایاک محمد شہزاد نے رڑکی میں اپنے کیمپ کاریالے پر پترکاروں سے وارطلاب کرتے ہوئے کہا کہ کلیر درگاہ شریف میں برسوں سے لوٹ اور گھوٹالے ہوتے آئے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ دو سالوں سے ٹھیکے نہیں ہوئے ہیں جس سے درگاہ کو کرونوں کا نقصان ہو رہا ہے درگاہ شریف میں برسوں سے بہت ہی جہدے گھوٹالے ہوتا ہی ہوتی آئی ہے دو برسوں سے بہت سے ٹھٹے ایسے ہیں جنہاں کوٹ کے نام پہ یا جس نے بولی انچی لگائی اور کو جمان ہی کر پایا اس کے نام پہ پڑھتے دن کے احساب سے چل رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کروڑوں کا نقصان درگاہ کو ہوا ہے اس کے بعد بھی درگاہ پرساسن جیہاں وہ سی او آف ہے درگاہ پربندن ہے جیہاں وہ جوانٹ مینسٹیٹ ٹھوٹکی ہے وہ آج بھی بہت زیادہ سجگ درگاہ کو لے کر کے نہیں ہے ستارگنج میں جائیڈاس کمپنی کے ورکروں نے ستارگنج شہر میں پردرشن کرتے ہوئے اپزلہ دکاری کاریالے پہنچ کر اپزلہ دکاری تشار سینی کے مادیم سے مکہ منتری کو گیاپن بھیجا ہے وہیں گیاپن میں لکھا ہے کہ ستارگنج سٹکل میں ستھاپت کمپنیاں لگاتار گیر کانونی طریقے سے پلائن کر رہی ہیں اب تک لگ بگ 63 کمپنیاں گیر کانونی طریقے سے ستارگنج میں بن چکی ہیں کمپنیوں کے جانے سے کارن ہوا ستھان سے آئیوے کرمچاری جو کمپنی میں کار رکھ تھے ان کا لگاتار پلائن ہو رہا ہے جس کارن شیطر کے ویپار پر برا اثر پڑ رہا ہے وہیں جائیڈس بیلنس کمپنی کو اچھ نیال ہے جتا تھا ورطمان شاسندوارہ عوید بندی قرار دیا گیا ہے لیکن باوجود ان کے کمپنی نہیں کھل پا رہی ہے جائیڈس کمپنی کے بھاگنے سے 1200 کرمچاری اب بیروزگار ہو گئے ہیں جتا پشلے 1200 دنوں سے کرمچاری دھرنے پر ہیں ساتھی گیاپن سوپکر برگروں نے کمپنی کو پلائن روکنے کے لیے اور جائیڈس کمپنی کو جلد کھول لے جانے کی مانگ بھی کی ہے مخمنطی جی کے لیے جو گیاپن سوپا گیا ہے اب تو گیاپن سوپنا کا موقع آنا نہیں چاہیے گا کیونکہ اسی چھتر کا معاملہ چھتر کا معاملہ ہجیم صاحب روز دیکھ رہے ہیں 1200 دنوں سے جائیڈس کمپنی کی عبید بندی ہوئے گئے ایک اپیل کی گئی ہے مخمنطی جی سے جم صاحب کے مردن سے جس میں سردلیے لوگ سمرتن کیے ہیں سوابی آئی ہے کہ آپ جلد سے جلد مخمنطی جی اس کو سنگیان ملے پر یہ بندی جو عبید گھوسیت ہو گئی اس کو تختال کھولے تاکہ جائیڈس کمپنی کے لوگوں پر روزگار مل سکے جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں 1200 پریوار اور ساتھ میں جو چھتر میں ان کے جانے سے جو بیعاپار پروہاویت ہو رہا ہے اس کار میں ان چھتر کا وہ بیعاپار بھی اپنی پکڑی پہ آئی ہماری مانگل سیلے گئے اپنے سوچ سے فیکٹرییاں لگاتار یہاں سے پلائن کر جاری ہیں تریسرک فیکٹرییاں یہاں سے جا چکی ہیں اور ان کے پلائن کرنے کے بعد جو ان چھتر سے لوگ ہمارے کارمچاری یہاں پر کاری کرتے ہیں وہ بھی پلائن کر جارہے ہیں اب تک لگ بھر جو ہے کہ پندرہ سے سولہ ہزار کارمچاری یہاں سے جا چکا ہے ہمارا جو سارا بیعاپار ہے یہاں پر جتنے بھی ہمارے اند چھتروں سے چاہے وہ کھٹیما کے ہو باجپور کے ہو یا کاشیپور کے ہو یا اپنے جو لگائیے جسپور کے ہو باگیشتور کے ہو چمپاوت کے ہو رانی گھیت کے ہو گلوال کے ہو یہ سارے لوگ جو ہمارے ہاں کام کرنے آتے ہیں ان سے جو آئے ان کو ہوتی ہے وہ سو روپے کی آئے میں کم سے کم پچھتر روپے اسی روپے ہماری بیعاپار میں ہمارے آگے چھتر کو جو ہے کی ارجیت کراتے ہیں یہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہیں کمرے میں کرایے پر آتے ہیں گیاپن ہے یہ مانی مکی منتری جی کیوں کو پریشت کیا گیا ہے ہمارے بانچان سے اور اس میں مانگیں مکی جی کمپنی کھولنے کے لیے ہی ہیں بتانا چاہوں گا محاملہ کیونکہ انہیں آئلے میں بھی چار دین ہیں اس کی زیادہ کچھ کہنے تو اس مرچت نہیں ہوگا جو روپے ہیں اس کو ہم آج ہی مکی منتری جی کھوپے سکھتے ہیں کیا کانونی طریقے سے بھاگنے کے کارن چھتر کے بیعاپار مانشاہ آردہ خنان یونین کے خنان ویبسائیوں نے اتراخن مکی منتری پشکر سنگھ دھامی کا دھنیواد کیے جانے کے اپلکش میں گوشال ریلی کا آیوجن کیا دھنیواد ریلی ٹنکپور میں پنچ مکی دھرمشالہ سے نکالی گئی اور ٹنکپور نگر میں گھومتے ہوئے پنچ مکی دھرمشالہ میں سماپن بھی کیا گیا بتا دے گی اس ریلی کا مکی دیش ماشاردہ ٹنکپور خنان لیز کو اتراخن مکی منتری پشکر سنگھ دھامی دوارہ پانچ ورشوں کے لیے بڑھائے جانے کا جس سے چلتے خنان ویبسائی سے جڑے خنان سوامی وہان سوامی اور مزدور ور کے لوگوں نے دھاکر دھامی کا ریلی کے مادھیم سے آبھار ویٹ کیا ہے جس پر ماشاردہ خنان یونین ادھیاکش امن تھاکر نے بتایا کہ لیز کو مکی منتری دھامی دوارہ پورے پانچ سالوں کے لیے بڑھائے جانے سے خنان ویبسائیوں میں کافی خوشی کا محول بنا ہوا ہے جس کے جلتے دھنیواد ریلی نکالی گئی ہے سالوں کے لیے پرسانے سے گھول رہے تھے سبھی گالی مالک خرن بیسائی جتنے لوگ کے آج دھامی جی کے نتطبہ چو یہ ہوا ہے وہ اتھیاس دکھا جائے گا اس کا چلتے ہوئے چاہے یہ ہمارا چھتر ہے چاہے گوشی ندی ہے وہ صرف دھامی جی کے پرسانے 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 ہیں جہاں بہنے والی شاردہ ندی میں کل دوپہر قریب ایک بجے دو بچوں کے ڈوبنے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد بچوں کو ڈھونڈنے کی عمر دس سال ہے انہیں دھوننے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے وہاں دونوں بچے فرید پور بریلی کے رہنے والے ہیں جہاں ان کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے دونوں ہی پریواروں کی آرکھ ستیتی بھی کافی کمزور ہے انہوں نے پرشاسن سے گوہار لگائی ہے کہ جلد سے جلد ان کے بچوں کو کسی بھی حالات میں دھون لیا جائے وہاں اگنی شما ندیکاری گریش سنگھ بشت نے بتایا کہ شاردہ ندی میں ڈوبے ہوئے دونوں بچوں کا ریسکیو تیم دوار ویبن پرکاروں سے تلاش تلاش کی جا رہی ہے جس کے چلتے ستھانی پولس جل پولس فائر بریگیڈ اینجی ایر ایف کے جوانوں دوارہ ستھانی لگوں کی مدد سے شاردہ ندی میں اتر کر ریسکیو ابھیان کو تیز کیا جا رہا ہے جلدی ندی میں دونوں بچوں کو دھون لیا جائے گا اور اس کی سوچنا بھی دے دی جائے گی بارہ بجے کی میں کام کرتا ہوں راج مستری کا میں بھوم مندر میں کام کر رہا تھا اس کے بعد گھرے پاس کچھ نہ پہنچی میں آیا تو پھرساسن لگا گوا تھا لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا اس کا تو فیڈائل کے لئے گھبروں میں اتنا ہی دھنے وال موسیقی موسیقی